اسرائیل نے غزہ کو جہنم بنا دیا فلسطینی ریاست کا قیام واحد حل ہے فلسطینیوں کی حمایت میں لندن میں کئی ہفتوں سے اعتجاجی مظاہرے جاری برطانوی دارال حکومت میں اسرائیلی جہاریت کے خلاف پھر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف نارے بازی کی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید مضمت آسٹیا، چرمنی، سوزرلینڈ، فرانس، آئرلینڈ، تیونس اور اسرائیل میں بھی فلسطینیوں کے حق میں لوگ سراپا اعتجاج نئے نگران وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے تقرر کے لیے مشاورتی عمل کا آغاز سابق وزیراعلا محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی وزیراعلا حوث پہنچ گئے دونوں کے پاس کسی ایک نام پر اتفاق کے رائے کے لیے تین دن ہوں گے گورنر خیبر پختنخواہ غلام علی نے محمود خان اور اکرم دورانی کو خط لکھ کر آج وزیراعلا حوث میں ملاقات کرنے کا کہا تھا خیبر پختنخواہ کے نگران وزیراعلا آزم خان گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے سن میں انتحادی مشن بنانے کا مشہ نون لیک وفت آج ساڑھے تین بجے ایمکیم کے مرکز بہادر آباد کا دارہ کرے گا خاجہ ساد رفیق، آیاز صادق، محمد زبیر اور بشیر میمن شامل دونوں جماعتوں میں انتخاب اتحاد کے بعد آگے کا لاحیہ عمل زیر غورائے کا ایمکیم اپنے مطالبات سامنے رکھے گی گزشتہ روز نون لیکی وفت کی فنکشنل لیک کے رنما پیر پگارہ سے ملاقات ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کا پیغام پہنچایا ساد رفیق اور آیاز صادق نے جی یو آئی کے رنما راشد سومرو سے بھی ملاقات کی غیر کانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز مزید دو ہزار نو سو ستامن افغانی اپنے بلک چلے گئے اب تک دو لاکھ ستنہ ہزار تین سو پسپن غیر کانونی محاجرین افغانستان واپس چلے گئے کراچی کرچی کرچی شہر قائد کی کئی اہم سڑکیں ٹھوٹ پھوڑ کا شکار شہریوں کے لیے روزانہ ٹوٹی پھوڑی سڑکوں پر سفر کرنا انتہائی دشوار صرف سڑکیں ہی نہیں شہر کے کچھ پل بھی خستہ حال ہو چکے انتظامیوں کی جانب سے تعمیراتی کام کی کوائلٹی بھی ناکس شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑکیں ٹھیک کر دیں تو وقت بھی بچ سکتا ہے اور ایندھن بھی کراچی میں غیر قانونی وارٹر ہائیڈرینٹس کے خلاف کارمائیاں آپریشنز کے دوران ارتالیس غیر قانونی ہائیڈرینٹس میں اسمار اور تین کو سیل کر دیا گیا پندرہ ملزمان زیر حراست پولیس کے حوالے کر دیا گیا سندھ رینجرز اور ووٹر بوٹ کا پانی چھولی کے تداروں کے لیے کامیاب آپریشنز چاری بیس دنوں میں بائیس کامیاب آپریشنز کیا گیا گندم کی بوائی کی سیزن میں جوریا اور ڈی اے پی خات کا بہران سر اٹھانے لگا کاشتکار پریشان انتظامیہ کنٹرول ریٹ پر خات فروخت کروانے میں ناکام ہرون آباز جوریا خات کی بلیک میں مہنگی دام و فروخت فیصل آباد اور ڈچ کورٹ میں ڈی اے پی اور جوریا خات کاشتکاروں کی پہنچ سے دور نو میں سے پانچ میچز مہار پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ میں صفر تم سفر تمام آخری لیگ میچ میں انگلینڈ نے 93 رنز سے شکست تھی 338 رنز حدف کے اطاق میں بابر 11 244 رنز بنا کر آؤٹ عبداللہ شفیق صفر اور فخر زمان ایک رن پر چلتے بنے محمد رزوان اور بابر آزم بھی ناکام رہے میگا ایوٹ میں قومی ٹیم نو میچز میں سے صرف چار جیت سکی بھارت سے ہار کی روایت برکر رہی تو افغان انسان سے پہلی بار شکست بھی مقدر بنی پورے ایوٹ میں بیٹرز کسی انجان خوف کا شکار رہے تو باللس کی لائن لینٹ سیدھی نہ ہو سکی فیللز اہم مواقعوں پر کیش ڈراب کرتے رہے سب نے مل کر قوم کے ارمان خاک میں ملائے خراب کارکردگی پر شرم سار کھلاڑیوں کا الگ الگ وطن واپسی کا پلین کھلاڑی بزری ایمارات مختلف فلائٹس پر لاہور اسلامباد اور سیالکورٹ پہنچیں گے کپتان بابر آزم نے والڈ کپ میں خراب کارکردگی پر قوم سے معافی مانگ لی کہا کہ ایوینٹ میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے بولرز نے زیادہ رنز دیئے سپینرز کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی ٹیم ڈائریکٹر مکی آرٹر نے بھی اچھے کرکٹ نہ کھیلنے کا اعتراف کیا بولے سیلیکشن میں تسلسل کا ہونا ضروری ہے تاکہ پلئرز کھل کر کھیل سکیں بابر آزم ابھی سیکھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ان کو معاقہ دینا چاہیے تھل جی پریلی کا آج آخری روز پریپیرڈ کٹیگری اور بائیکرز کے مقابلے ہوں گے سٹاک کٹیگری میں محمد مروت فاتح سوہیب چند سیکنڈ کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے ریسر اکبر سلطان کی گاڑی فینشنگ لائن کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی موسیقی